بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور میں ہوں شیفرزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سے چکن ملائی بوٹی کے ریسپلے کے حاضر ہو گیا ہوں نیو انداز سے نیو سٹائل سے جو ہم پین میں تیار کریں گے چکن ملائی بوٹی پین میں کس طریقے سے تیار ہوگی ہم انگیٹھی کا استعمال بھی نہیں کریں گے سگریڈی کا استعمال بھی نہیں کریں گے فٹا فٹ سے ہم گھر میں کچن میں کس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں ٹیسٹ فل کس طریقے سے بنے گی مارکیٹ والا بھار ایسٹرونٹ والا جو ٹیسٹ ہے وہ آپ کو گھر میں کس طریقے سے ملے گا مکمل گائیڈ کرنے والوں میرے بھائیو توجہ سے دیکھئے گا ایک کلو چکن بون لیس لے لیا تھوڑی سی بوٹی بڑی سائز میں کروا لیا اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے جو ملائی بوٹی ہوتی ہے چکن کی وہ تھوڑی سائز میں ہوتی ہے اس طریقے سے باش کر لیا اس کو اس بولک میں ڈال دیا ٹھیک ہو گیا ون کے جی کا فارمولا آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں سب سے پہلے ہم اس کے اندر کیا چیز شامل کریں گے یہ میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے چیز ہم اس کے اندر شامل کریں گے تین ادر سبز مرچیں چار سے پانچ جوے لحسن کے یہ آدھ انچ کا ٹکڑا ادھرکا یہ تھوڑا سا دھنیا یہ اس میں ڈال دیں گے اور اس کے اندر اور کیا چیز شامل کریں گے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اس طرح جار میں ڈال دیا ہم نے سب چیزوں کو اس کے اندر شامل کریں گے ہمارے پاس پانی ہے وان ٹیبل سپون اور وان ٹیبل سپون ہمارے پاس لیمن جووس ہے ٹھیک ہوگی لیمن جووس یا دو لیمون کا راست شامل کر دیں گے اس کا ہم پیشت تیار کر لیتے ہیں اس طریقے سے ہم نے اس کا پیشت تیار کر لیا یہ اس میں شامل کر دیں گے اس طریقے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے سب چیزوں کو ٹھیک ہوگی اچھے طریقے سے اب اس کے اندر جو اہم چیز ہے وہ شامل کریں گے توجہ سے دیکھنا ہے مزرعلا چیز کریش کی ہوئی ٹو ٹیبل سپون شامل کر دیں گے یہ لازمی شامل ہوتی ہے جو مارکیٹ والے یا ریسٹورنٹ والے ڈالتے ہیں وہ مزرعلا چیز لازمی شامل کر دیں شامل کر دیں دھنیا پوڈر وان فورس ٹی سپون باریک پیسا ہوا شامل کر دیں بلیک پیپر وان فورس ٹی سپون کالی میرچ باریک پی سی وی وان فورس ٹی سپون تچ ایس کا شامل کر دیں گرم سالہ وان فورس ٹی سپون شامل کر دیں نمک ہم اب اس کے اندر شامل نہیں کریں گے نمک اس کے جو میرینیشن ہم کریں گے میرینیشن کے پراسزز کو سلو کر دیتا ہے یہ سائیڈ پر کر دیں گے کوکنگ آئل وان ٹیبل سپون شامل کر دیں گے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے کوئی مسifting passiert نہیں ہے کان فلور وان ٹیبل سپون شامل کر دیں گے کان فلور شامل کر دیں گے اس guten اس کے اندر وائٹ پیپر سفائد میرچ شامل کریں گے half tea Dides infin Bario باریک پی سی وی شامل کر دیں گے اس کے اندر تی perdu تی تر پک کریم شامل کریں گے ت헤یaban سپون اس goofyوں مسائل نہیں ہے ثق ہو گیا اور اس کے اندر شامل کریں گے ہم کیا شامل کریں گے دہی 3 ٹیبل سپون دہی شامل کر دیں گے دہی شامل کرنے کے بعد اس کے اندر شامل کریں گے 2 ٹیبل سپون مایونیز اس طریقے سے شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں گے مایونیز شامل کر کے اور سب چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے ہاں ہاں سبحان اللہ یہ دیکھیں مکس کرنے کے بعد اس کے اندر یہ ہم نے وان ٹی سپون سونف تھی اس کو اس طریقے سے کوٹ لیا یہ اس کے اوپر اس طریقے سے سونف ڈال دیں گے کوٹی ہوئی سونف ٹھیک ہو گیا سونف ڈال کے پھر اس کو مچھے طریقے سے اس کو مکس کر دیتے ہیں اس طریقے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے سونف بہت پیاری خشبو لے کے آئے گی یہ بعد ذہن میں رکھئے گا اس طریقے سے اچھے طریقے سے ہم نے مکس کر دیا مکس کر کے ہم اس کو اوپر سے لیمینیشن لگانے لگے ہیں کم سے کم اس کو دو گھنٹے کے لیے ہم فریج میں چھوڑے لگے ہیں دو گھنٹے کے بعد پھر آپ کو ملتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ملائی بوٹی تیار کیس طریقے سے ہوتی ہے چکن ملائی بوٹی کو تقریباً دو گھنٹے آپ نے میرینیٹ کرنا ہے زیادہ کریں گے تو اور بہتر رہے گا دو گھنٹے کے بعد کور کو اٹھانے لگے ہیں اس ٹائم پی آکے بان ٹی سپون نمک شامل کر دیں گے نمک اس ٹائم ہم نے ڈال لیں ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے اچھے طریقے سے مکس کر دیتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں اب اس کو ہم سٹیکوں میں لگانے لگے ہیں اس کے ساتھ کی ووٹ کی سٹیک بارکٹ سے مل جاتی ہے کیونکہ ہم اوون میں جو ہے ننگ گٹھی پہ یا سگڑی پہ یا تنور پہ نہیں بنا رہے ہم پین میں بنا رہے ہیں میرے پاس اس کے ساتھ کی یہ جو اوون کے ساتھ آتی ہیں یہ جو بیکنگ کے لیے اوون ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی سٹیکیں آتی ہیں میرے پاس یہ والی ہیں سٹیل میں میں اس میں بناوں گا اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کو لگا لیں گے جو ملائی بوٹی تیار ہوتی ہے اس کی جو اندر بوٹیاں لگتے ہیں اس میں گیپ نہیں ہوتا ہے وہ اس طرح ساتھ ملا کے لگائی جاتی ہیں ٹھیک ہو گیا یہ تمام اس طریقے سے میں بنا لوں سٹیکیں یہ دیں گے اس طریقے سے اس کے بعد میں آپ سے ملتا ہوں ملائی بوٹی کی تمام سیکھیں ہم نے اس طریقے سے بنا لی یہاں پہ دو پینٹ چڑھا لیے ٹو ٹیبل سپون آئل ڈالا بازی سے زیادہ آئل ہم نے ڈالیں گے فلیم میڈیم کر کے ان کو پہلے پری ہٹ کر لیا گرم کر لیا اس کے بعد اب میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم اس کو کوک کریں گے یہ بات آپ کے ذہن میں رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے رکھیں گے اس پہ یہاں پہ ایسے رکھیں گے میڈیم ٹو لو رہے گا یہ ایسے رکھیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پہ اس کو کم سے کم دو ملٹی سائٹ سے پھر سائٹیں چینج کرتے رہیں گے اور آٹھ سے نو ملٹ تقریبن ان کو لگیں گے یہ کوک ہو جائیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پہ دو ملٹ کے بعد ہم اس کی سائٹ کو چینج کرنے لگے ہیں یہ دیکھیں اس کنڈیشن میں آگی سائٹیں چینج کرتے رہیں گے اور اس کا ٹائم ہے وہ پورا ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا اور یہ کوک بھی ہو جائیں گے ان کی سائٹیں بھی چینج کرتے ہیں اس طریقے سے یہ جو ہوتے ہیں اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں آرام سے اس کو پکڑ کے اس طریقے سے آپ اس کو سائٹیں چینج کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر اس کو سیٹ کر دیں احتیاط سے تاکہ چینجے وغیر آپ کی ہاتھ پہ پہ نہ گریں فلیم میڈیم پر لو رہے گا اب اس سائٹ سے اس کو کلر آجائیں پھر اس کے سائٹیں چینج کریں گے اس طریقے سے سائٹیں چینج کرتے رہیں گے اور اس کو ہم مکمل طور پر ٹینڈر کر لیں گے کوک کر لیں گے بوٹ کے ساتھ مکس ہو نی چاہیے جوڑی ہو نی چاہیے کلی اکل یہ نہیں کر دیں گا گل سمجھ آ رہی ہے اس طریقے سے ہم اس کی سائٹیں چینج کرتے رہیں اور ہمیں یہ کوک کرتے ہوئے ٹوٹل پانچ میں دو چکے ہیں اس کنڈیشن میں آ چکے ہیں مکھن کا ٹاچ دینے کے لیے مکھن کا ہلکا سا مکھن اس ٹاہیم پہ اگر ہموں کی طرف کرنا کیا پہلے ڈالیں گے یہ بلیک کی طرف چلا جائے گا آپ کا ملائی بوٹی گل سمجھائی ہلکا سا یہ دیکھیں مکھن اس میں شامل کر دیں ہلکا سا اس میں اوپر سے کورد لگا دیں دو منٹ کے بعد ہم ان کا دم اٹھائیں گے اور پھر اس کا دم اٹھا کے پھر سائٹیں چینج کر دیں گے دم میں کوک ہوں گے میڈیم ٹو لو فلیم پہ اگلا جو چار منٹ بچتے ہیں وہ ہم دم میں کوک کریں گے یہ چار منٹ ہم نے ان کو دم پہ رکھ دیا دو منٹ اس سائٹ سے چینج کر دیا دو منٹ اس سائٹ سے چینج کر دیا دم پہ ہم نے اس لیے رکھا تاکہ وہ جو بٹر مکھن ڈالا تھا اپسا فلیوری بھی اس میں آجائے اور یہ ساوس بھی ہو جائیں ٹھیک ہو کیا اس ٹائم پہ آکے ہم اس ٹھیک سے بڑھا لگیں اس سے اٹھانوں ہے یہاں پہ کڑھائی لے دیں گے اس میں رکھنے لگیں ٹھیک ہو کیا آپ کڑھائیں ہی ٹھیک Away تھی بھی آپ کو بتاتے ہیں اس طرح اس طرح سے اسے cùngی جو سی جو اس پھانے ہاںанием اس کو یہ ارانا بارے چھفٹ کر دیں یہ تمام ہم نے ملائے بوٹے میں اسے پی gostر نگے وہ یہاں پہ رکھ دیں بارے یہ اس کو یہاں سائٹ پہ کر دیں گے یہاں سینٹر پہ لکھ دیں گے اب اس کو کوئلے دی دھونی کوئلے آلی دھونی یہاں گل سمجھا رہی ہے یہ کوئلہ اس کے اوپر یہاں دے رکھیں گے یہ برش کی مدد سے ہلکا سائل دالیں گے اس طریقے سے اوپر سے کور نگا دیں گے اور دو منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے دو منٹ کے بعد کور کو اٹھانے لگے ہیں سبحان اللہ دھونیاں دھونیاں چسکے چسکے مزے چاہیئے جس چھوڑ کر سمچے ہدا ہے لوگوں نے دکم کیا ہے ہم سے احتیاط کیا کریں آپ لوگوں نے دکم کیا ہے اس طریقے سے اٹھانے لگے ہیں اس کو سائب پہ کر دیں اس طریقے سے اپنے سی خودوڑوں windsor بسم اللہ اس کو دخم کرنے لگے ہیں اس طریقے سے کچھر اور سب آمکس سبحان اللہ یہ ایک سی ایک آپ کو یہاں پہ نکال کے دکھاؤں گا میں یہ دیکھیں ہاں چسکے آرے ہیں ایک اور نکالنے لگے ہیں یہ دیکھیں ہاں اب یہ کتنی سوفٹ ہے کتنی نرم ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں بلکل ہاتھوں میں گھلنے والے یہ دیکھیں جس طریقے سے آپ مارکیٹ سے لے جاتے ہیں ہاتھوں میں آپ کے بلکل گھول جاتی ہے اس طریقے سے میرے بھائیو میں نے آپ کو مکمل گائیڈ کر دیا کہ چکن ملائی بوٹی کی اس طریقے سے آپ پین میں تیار کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری چکن ملائی بوٹی گریس پی اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں میرے کن کے بٹن کو دبا دیا کریں شیئر کر دیا کریں کسی نگیجے کے ساتھ دعویوں میں یاد رکھا کریں اپنا بہت سارا خواب رکھیے گا مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ